ہاتھ میں مارا جاتا ہے اور پھر مارنے کے کتنے آداب اور خید ہیں اور وہ بھی آخری میں کیا کہا جا رہا تھے کہ جن سے تم بڑے بڑے نافرمانیاں دیکھتے ہو اپنے بیویوں میں سے نافرمانی مطلب مرد کہہ رہا ہے کہ فلاں مرد کو تم میرے بیٹ پر ایک مثال دے رہے ہیں یہ نمک کی مثال نہیں ہے میں دے رہا ہوں یہ کہ چھوٹی موٹی توتو میمی کی بات نہیں ہے عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے مرد کو فریڈم آف ایکسپریشن گھر میں بھی رہے گا عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی اپنین رکھنا ہے دلیل کی بنیاد پر تو رکھ سکتی اسلام میں اس کی بنجاہ شاہد زبرستی نہیں کر سکتے حرام ہے ایسے بڑے بڑے خسم کے نافرمانیوں میں پہلے کیا مارنے کے لئے کہا جا رہا نہیں کسی عورت میں اگر دوسر مردوں سے بات کرنے کی اور ناجیست تعلقات رکھنے کی یا اسی طریقے سے غلط ایسے کام جس کے شوہر ناپسند کرتا ہے اس کے غیرت اندر سے آتی ہے اور اس کو محصول ہوتا ہے کہ عورت مجھے ستا رہی ہے تکلیف دے رہی ہے تو ایسے وقت پر مارو نہیں کہا جا رہا پہلے کیا کرو کیونکہ ایسے عورتوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ یہی عورت عادت کی وجہ سے ہو سکتا ایسا کر رہی ہوگی بے شک تو اس کو موقع دیا جائے کیا کرنا چاہا پہلا کام کیا کر رہا نصیحت کرو کہہ رہا ہے اگر پھر بھی نہیں صدرتی ایک ہی بیڈ پہ رہتے ہیں خلی ایک بیڈ میں دونوں کے سونے میں درہا سا ڈیفرنس ہو جائے گا اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد کا چہرہ ادھر ہے عورت کا چہرہ ادھر ہے مو موڑ لے مو موڑ لے تھوڑی دیر کے لیے لیکن مزاجعی کہہ رہا ہے یعنی کہ سونے کی جگہ تھوڑی سے الگ کر رہا روم الگ نہیں کر رہا ہے ایک ہی روم میں ایک ہی بیٹ پہ دونوں سو رہے تھے اب دونوں کے بیڈہ الگ ہو گئے ایک کارنر میں ہو گئے اب اگر عورت مزاجعی کے اور معنی اگر دیں تو اگر عورت نہیں صدر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو گھر میں رکھتے گھر سے نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے گھر میں رکھنا ضروری اتنی نافرمانی کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہی دنیا کے لوگ تو اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے اس کے کہنے کے باوجود بھی ناجائز تعلقات کسی مرض سے رکھ رہی ہے تو نصیحت تو چھوڑو اور الگ بیٹ کرنا تو دور کی بات ہے وہ مار مار کرنا بلکہ خطل کر دیتے ہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کوئی سے ٹاپک پہ کہہ رہا ہے کانٹیکس نہیں دیکھتے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنے کی وجہ سے غلط فہر میں نے کہا رہا جتنے اعتراضات قرآن مجید پر آتے ہیں اس کا کانٹیکس نہیں سمجھتے لوگ